موسیقی 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 اپنی ریم کی ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو یہ میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا تھا اور آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے تو اوبال لیا تھا اور اوبالنے کے بعد میں نے پانی سے نکال لیا اس کو تاکہ یہ کچھ دیر کیلئے تھنڈا بھی ہو جائے اور اس کا ایکسٹرا جو پانی ہے وہ جذب نہ کرے آلو تو آپ اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں آلووں کو یعنی کاٹ کے چھیل کے آپ اس کو سٹیمر میں رکھ دیں سٹیم کر سکتے ہیں تو میں نے اوبال لیا تھا اور اوبالنے کے بعد اب ان کو میں چھیل رہی ہوں الحمدللہ آلو جو ہے وہ میں نے چھیل لیا ہے اور اب اس کو میں میش کر رہی ہوں اچھے سے ہم نے اس کو پیسنا ہے اگر آپ کے پاس پوٹیٹو میشر ہو تو آپ اس میں سے تو آپ اس سے بھی اس کو پیس سکتے ہیں یا آپ کسی چھنی میں ڈال کے اس کو بہت ہی باریک سا اس کا پیسٹ نکالنا ہے تو میں بھی اس کو جو ہے کانٹے کی مدد سے اس کو پیس رہی ہوں تاکہ کسی کی سمکے اس میں کوئی بڑا پیس رہ نہ جائے الحمدللہ آلو اچھے سے پیس گئے ہیں اب یہ تقریباً ایک کپ آلو ہے تو جتنا آپ کے پاس آلو ہوگا اتنے ہی ہیں آپ اس میں سیکنڈ اب ہمارے پاس جو انگریڈنٹس ہے وہ ہے کون فلور اور یہ کون فلور اس کے اندر چلا جائے گا بسم اللہ رحمانی رہی اور اس کو جو ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے کیونکہ اب چمچ سے تو ہوگا نہیں یہ مکس اور اس میں اگر مجھے اب ضرورت پڑے گی پانی کی ہے تو میں دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ پانی ڈال کے اس کو ایک ڈو تیار کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا ہم نے اس کی ایک ڈو تیار کرنی ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پانی کی ضرورت پڑے گی میں نے بغیر پانی کے ہی یہ ڈو تیار کر لی یہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑی تو اگر آپ کو لگے گا کیونکہ کون فلور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو لگے گا کیا آپ کی ڈو بہت سخت ہو رہی ہے تو آپ اس میں ایک سے دو کھانے کا چمچ پانی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے الحمدللہ ہماری بہت اچھی سے تیار ہو گئی ہے اب اس کے ہم بناتے ہیں پوٹیٹو مشروب اور پوٹیٹو مشروب کیلئے ہم نے ایک چھوٹا سا پیس اٹھا لینا ہے بس ون بائٹ بناوں گی میں زیادہ بڑا نہیں بناوں گی اور پہلے اس کو سرکل بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا فلیٹ کی ہے اب میں ایک بوٹل کی مدد سے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور اس طرح سے جو ہے اس کی شیپ بن جائے گی شیپ بہت ہی آرام سے بن رہی ہے کانچ کی بوٹل ہو گلاس والی کوئی سی بھی آپ کے پاس بوٹل ہو آپ اس سے یہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اب میں دیکھیں کتا خوبصورہ سے اس کا مشروب جیسا شیپ بن رہا ہے تو اس طرح سے میں یہ سارے بنا رہی ہوں ون بائٹ بنا رہی ہوں تاکہ ایک سپون میں آپ ایک اداد اٹھا سکے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ابالنا بھی ہے الحمدللہ ایک آلو اور ایک کپ جو ہم نے کانفلو ملایا تھا دونوں کا میکچر کیا تھا تو اس میں سے اتنے ہمارے پوٹٹے مشروب جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں نے دوسری سائٹ پر جو ہے وہ ایک پتیلہ رکھ دیا اور پتیلے میں میں نے سادھا پانی رکھا ہے ابھی اوبالنے کے لیے اور وہ یہ تقریباً اوبالنے والا ہوگا دیکھیں الحمدللہ پانی اوبال رہا ہے تو اب اس اوبالتے ہوئے پانی میں یہ جو ہمارے مشروب تیار ہوگا ہے یہ سارے مشروب میں ڈال دوں گے بہت ہی دھیان سے ڈالیے گا تاکہ پانی کا چینٹہ نہ آئے آپ کے اوپر اچھا پانی میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے ایک ایک کر کے میں اس میں یہ ڈروپ کر دوں گے ابھی کچھ دیر تک یہ نیچے پانی میں ہی ڈوبے رہیں گے اوپر نہیں آئیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ ایک ایک کر کے اوپر آ جائیں گے پانی میں فلوٹ کرنے لگیں گے اسی کے ساتھ تھوڑا سا تقریباً ایک چھوٹکی سا نمک ڈال دیں گے آدھی چائے کا چامچ یا جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو کیونکہ پانی میں ابھی کچھ بھی نہیں گیا تھا اور تقریباً آدھی ہی چائے کا چامچ یہ دیکھیں ذرا سا اوئل ہے جیسے ہم نوڈلز کو یا پاسٹا اوبالتے ہیں اور ہم ہلکا سا اوئل ڈال دیتے ہیں تو بس ویسی ہی میں نے اس میں اوئل ڈال دیا تو یہ اب اوبل رہا ہے اس کو ابھی ہم نے چمچ نہیں چلانا اس میں ہاتھ بلکل بھی نہیں مارنا تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے فلوٹ کرتے ہوئے اوپر آ جائیں گے الحمدللہ دیکھیں ہمارے پوٹیٹو مشروب جو تھے وہ ایک ایک کر کے فلوٹ کرتے ہوئے اوپر آ گئے یہ دیکھیں اب آپ اس میں چمچ چلا سکتے ہیں اب انشاءاللہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ٹوٹیں گے نہیں بلکل بہت ہی یہ جو ہے نا مدے مزے کے ہمارے جیسے سپگیٹی بنتی ہے نا بلکل سیم اسی طرح کہ یہ ہاتھوں سے پسلنے والی کنڈیشن میں یہ آ جائیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اب یہ اسی طرح پانی میں میں اوبالوں گی ان کو اور ان کو وقفے اور پھر سے ان کی جو سائیڈ ہے وہ یوں ٹرن کر دیں گے تاکہ نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے چلا جائے تو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ان کو میں اوبالتی ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے آتی الحمدللہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گیا اور ہمارے پوٹیٹو مشروب جو ہے وہ کتنے مزے کی جو ہے وہ بڑے بڑے بھی ہو گئے سائز میں بھی دیکھیں ڈبل ہو گئے اب ان کو میں نکال لے دیوں کیونکہ یہ بہت اچھے سے جگہ ہے گل گئے ان کو اب میں نکال لے دیوں دیہان سے الحمدللہ پوٹیٹو مشروب جو ہے میں نے باہر نکال لیے یہ یہاں تھنڈے ہو رہے ہیں اب میں نے اس کے لئے تڑکہ تیار کیا ہوا ہے اور ایک میں نے فرائی پین چھولے پر رکھ دیا اور یہ تقریباً گرم بھی ہو رہا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی اویل تقریباً ایک کھانے کا چمچ تیل جیسے ہی گرم ہونے لگے گا تو اب اس میں 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 نے صرف دو مرچے کٹ کی ہیں آپ مرچے جو ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو مرچوں کو اچھے تھے جو ہے تھوڑا سا میں فرائی کرتی ہوں الحمدللہ جو ہمارے مرچے تھی وہ بہت اچھی سی کلر کی ہو گئی ہے سرخ ہو گئی ہے میں نے سرخ ہی کرنا تھا اب اس میں یہ میں لیسن ادرک ڈال دوں گی تیل گرم ہے جتنی دیر میں لیسن ادرک وہاں پر فرائی ہو رہا ہے تو یہ میرے جو مشروب تیار ہوئے ہیں اس میں میں ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑی سی سپائسز میں بچوں کیلئے بنا رہی میں بہت ہی سپائسز سے کم دائل رہی ہوں آپ اپنے ہی سارے سے کم زیادہ کر سکتے میں نے بہت تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچے لی 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 لئے لال پیسا ہوا مرچے جو ہوتے ہیں وہ بھی لے لیا اور تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ لے لیا زیادہ نہیں لیا بالکلビ بالکل ایک چھوٹکی سان میں نے نمک ڈال لیا اور تقریب ان ایک چائی کا چمچ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سوایا سiauس اور ہمارا بگار دیکھیں ماشاءاللہ کتا خوبصورت جو ہمارا لیسن ادھرک تھا یہ فرائی ہوگئے یہ تیار ہوگئے یہ میں اس کے انڈر ڈال دوں گی بسم اللہ اور مکس کریں گے اس کو اور سب سے آخر میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا اور دیکھیں چٹ پٹس ہی ہماری جو ہے وہ آج کی سنیک تیار ہوگئی بہت ہی مزے کی دیکھنے میں کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی مزے کی ہوگئے اب میں نکالتی ہوں اس کو سرونگ ڈش پر بسم اللہ رحمانے رہی لگ رہے نا نوڈلز کی طرح کی الحمدللہ مزے مزے کی ہماری آج کی سنیک تیار ہوگئی جھٹ پٹس ہی تیار ہوئی ہے آپ چاہیں تو آپ جو ہے اس میں مزید مرچے بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا پودینہ جو آپ کا دل کرتا ہے گارنیشنگ میں آپ ڈال سکتے ہیں چپ کے ساتھ سرف کریں ایسے ہی سرف کریں بہت ہی مزے کی ہماری آج کی ڈش تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسی پہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی دعا کی ساتھ ہی جانتا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی سب کے روزی ریزوز میں برکہ ڈالیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور اب میں ٹیسٹ کرنے لگی ہوں اور آپ لوگوں سے لیتی ہوں بسم اللہ رحمانے رہی بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے